اختلاف ہے اور جو معاملات ہے جو اعتراضات ہے وہ اعتراضات یہ ہے جسے آج ہم سمجھانے کی آپ کو کوشش کریں گے وہ یہ کہتے ہیں اختلاف کس بات پر ہے اسے غور سے سمجھئے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نارمل ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کرنے کا حکم دیا اختلاف اس میں ہیں جسے فوقل اسباب کہتے ہیں ایک نئی چیز لے پیش کیا اچھا یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں تحتل اسباب کا لفظ اور فوقل اسباب کا لفظ نہ قرآن پاک میں کہیں موجود ہے نہ حدیث پاک میں موجود ہے نہ کسی صحابی نے بیان فرمایا نہ کسی تابعی نے بیان فرمایا تحتل اسباب فوقل اسباب کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابی نے کہا نہ کسی تابعی نے کہا نہ کسی محدث نے کہا کب ابن تیمیہ سے پہلے پہلے کسی نے نہیں کہا یہ چیز غور کرنے کی ہے کیا ہے ابن تیمیہ سے پہلے اس چیز کو کسی نے نہیں کہا اور اس میں بھی کیا ہو گیا کہ کیا کہا جاتا ہے دو لفظ استعمال کرتے ہیں آج لوگ اور اس کی وجہ سے امت کو پریشانی میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ ابن تیمیہ سے پہلے اس میں کسی کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں کیا ایک لفظ ہے تحتل اسباب اور ایک لفظ ہے ما فوقل اسباب کہتے ہیں کہ تحتل اسباب جو ہے نا جو ہمارے سبب کے نیچے ہیں یعنی ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں کوئی کھانا مانگا تو ہم نے کھانا دے دیا کوئی پانی مانگا تو ہم نے پانی دے دیا کوئی چائے مانگا تو ہم نے چائے دے دیا کوئی کسی پریشانی میں رہا تو ہم نے اس کی ہیلپ کر دی جنگ میں جانا رہا ہم نے اسلحہ دے دیا جہاد پہ جانا رہا ہم نے اس کی مدد کر دی کوئی پریشان حال تھا ہم نے اس کے ساتھ دے دیا تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے جگہ جگہ ہمیں اُبھارا ہے کون ہے جو ایک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبو کے موقع پر کون ہے جو اللہ کی راہ میں مدد کرے گا اللہ کی راہ میں دے گا تو یہ سب چیزوں کو لے کر کے انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب چیزیں ہیں تحت الاسواب اور ایک لفظ آتا ہے ما فوق الاسواب یعنی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہیں جیسے دور سے کسی کی بات سن لینا یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ سامنے آ کر کے ہمیں ایسا اٹھا کر کے نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبی مدد کرتا یہ فوق الاسواب ہیں سمجھ میں آری بات تو اس طریقے سے اگر کسی انسان کے لیے مانا جائے کیا کہتے ہیں اگر کسی انسان کے لیے مانا جائے تو یہ شرک ہے بات سمجھ میں آری ہے ایک فوق الاسواب کہا اور ایک تحت الاسواب کہا اور اس پر بہت ساری دلیلیں انہوں نے دی کہ تحت الاسواب کی یہ مثال ہے فوق الاسواب کی یہ مثال ہے میں بہت اس پر مطالعہ کیا ہوں بہت دنوں سے اس پر مطالعہ میرا چل رہا ہے الحمدللہ میں نے ایک نتیجے پر پہنچا کہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہ آپ کو دواء دیتا ہے آپ اسے کھاتے ہو آپ کو شفا مل جاتی ہے آپ اسے جا کر کے مدد مانگتے ہو تو کہتے ہیں یہ تحت الاسواباب ہے اسے آپ ایسا کر سکتے ہو تو آپ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں وہ مجھے آپ بہت دھیان سے مجھے بتائیے گا وہ یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے جب ڈاکٹر سے آپ دواء لیتے ہو تو لیتے وقت آپ اسے کیا سمجھتے ہو خدا یا خدا کی عطا کیا آپ سمجھتے ہیں خدا تو ہم سمجھتے نہیں ہیں اگر وہ تحت الاسواب ہے اور تحت الاسواب میں ہم اس بندے سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس بندے سے ہم کیا سمجھ کر کے اس سے مدد مانگتے ہیں انسان سمجھ کر کے مخلوق سمجھ کر کے اللہ نے اس کو یہ پاور اور یہ اختیار دیا ہے اسی وجہ سے ہم اسے مدد مانگتے ہیں اسے پاور دیا ہے ورنہ اگر آپ کہتے ہیں فوق الاسواب شرک فوق الاسواب اگر کسی ولی سے آپ مدد مانگیں یا وہ دور سے آپ کی بات سن لے تو یہ شرک ہے کیوں یہ اللہ کی خصوصیت ہے یہ اللہ کے لیے ہے تحت الاسواب میں جو آپ ڈاکٹر سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اگر آپ اللہ کے بندے اور اللہ نے ان کو دیا ہے آپ یہ سمجھ کر کے مانگ رہے ہیں تو شرک نہیں ہے لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ کر کے اس سے مدد مانگی کہ وہی مجھے ٹھیک کرے گا اللہ نہیں کرے گا تو یہ یقین شرک ہوگا کی نہیں ہوگا اگر یہ چیز آپ سمجھ گئے تو آپ آؤ کیا چیز کہ اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو کہتے ہیں یہ سننا صف اللہ کی صفت ہے سننا کس کی صفت ہے اللہ کی صفت اور اس پر آیت کیا پیش کرتے ہیں دیکھیں سورت شورہ کی آیت نمبر گیارہ پیش کرتے ہیں فاطر السماوات والارض جعال لکم من انفسکم ازواجہ ومن الانعام ازواجہ ید راؤکم فی لئیس کمت لہی شئی وہو السمع البصیر کہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا تمہارے لئے میں تمہیں میں سے جوڑے بنانے اور نرمادہ اور چوپائے بنائے اور اسی سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے اس جیسا کوئی نہیں وہی سنتا اور وہی دیکھتا ہے تو سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے وہی سننا اور دیکھنا اللہ کی صفت ہے تو کوئی کیسے دور سے سن سکتا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کی آپ کو کوشش کریں گے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کیسے خاص کر دیا کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تو فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تو تمہارے شہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ آپ نے تو اللہ کو دور مان لیا اور ہمارا یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے اللہ موجود ہے وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے سمجھ بھی ہے اللہ موجود ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے بس اللہ موجود ہے اور اس کی قدرت ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اس کی قدرت کاملہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم تمہارے شہے رکھ سے بھی زیادہ کیا ہے قریب ہیں تو اب آپ کی مانے یا اللہ کی مانے اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے شہے رکھ سے زیادہ قریب ہوں اور تم کہتے ہیں کہ دور سے سننا دور سے مدد کر دینا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہے رکھ سے زیادہ قریب ہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو فوقل اسباب کو اللہ کے ساتھ کیسے خاص کر دیا اور کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے کہ دور سے اللہ کے بندے بھی سنتے ہیں اگر قرآن پڑھے بغز کا اینک ہٹا کر کے تو آپ ذرا قرآن بھی پڑھ لیجے نا حضرت سلمان علیہ السلام جب آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے اپنی فوج کے ساتھ ٹھیک ہے جب اپنی فوج کے ساتھ آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو ایک چوٹی تھی چوٹی اس چوٹی نے کیا کہا کہ اے چوٹیوں کہ اپنے اپنے بھیلوں کے اندر کیا ہو جاؤ داخل ہو جاؤ سمجھ میں ہے بات قالت نملہ نملہ نے کہا اس چوٹی نے کہا ادخلو فی مساکینکم یا مساکینہ اپنے اپنے بھیلوں میں کیا ہو جاؤ داخل ہو جاؤ اور اس آواز کو کس نے سنا سلمان علیہ السلام نے سنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو سننے کی طاقت دیتا ہے گوھر کریں آپ یہ سور نمل میں ہے نا اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر آپ دیکھیں ایک مثال میں نے آپ کو دیا کہ دور سے نبی سن سکتے ہیں دوسری چیز اسی میں آپ دیکھئے اللہ کیا فرماتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب تخت بلقیز کا معاملہ آیا جو میں نے کئی بار وضاحت بھی کی ہے تخت بلقیز کا معاملہ آیا سات سو میل کے فاصلے سے دوری پر اس کا تختہ رکھا ہوا تھا تخت بلقیز جی سے کہتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کو میرے پاس لیائے تو قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل انی رتدہ الیک ترفک اچھا میں یہاں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نبی کا موجزہ تھا حضرت سلمان نے دور سے سن لیا یہ نبی کا موجزہ تھا لیکن اب جو میں آیت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تو نبی نہیں ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ نبی کا موجزہ ہے کہ نبی دور سے سن لیتے ہیں اب میں جو آیت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نبی تو نہیں ہے بلکہ وہ کون ہے اللہ کے ولی ہے کون ہے وہ اللہ کے ولی ہے اب اس میں دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کیا فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہ کون ہے جو اس تخت بلکیس کو میرے پاس لے کر کے آ جائے ٹھیک تو اس وقت کیا ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے کن کے سامنے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے ایک خبیص جن نے کہا قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنْ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَطَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنْ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكُ فرمایا کہ خبیص جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس تخت بلکیس کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيْنْ أَمِينَ میں اس پر مضبوط کیا ہوں امین ہوں میں یہ کر سکتا ہوں اب دیکھیں خبیص جن کی یہ طاقت ہے کہ دور والی چیز کو دیکھ بھی رہا وہ کس قیفیت میں ہے وہ بھی کر رہا وہاں کتنے لوگ ہیں وہ بھی جب ایک خبیص جن کو یہ پاور ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کیوں پاور نہیں ہے